اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چیری مہیٹو کی ریسپی جسے بنانا ہے بہت آسان بہت ریفریشنگ سے ڈرنک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پانچ منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ بالکل بھی ریسٹورنٹ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہے گھر میں ہی اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیری مہیٹو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک باون لینا ہے اس کے اندر آپ نے چیریز ایڈ کرنی ہے فریش چیری لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا اور اس کو ڈپ کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں تاکہ جتنی بھی مٹی وغیر ہے وہ سب نکل جائے اور اس کو پانی جو ہے وہ نکالنے کے بعد اس کے جو اوپر کا ٹاپ ہے وہ نکال دینا ہے جس کی ٹاپ سے وہ میں نے ساری نکال لی ہے اب آپ نے اس کو بیچ میں سے کٹ لگانا ہے اس طرح سے جیسے کہ میں لگا رہی ہوں کٹ لگانے کے بعد آپ اس کے اندر سے آسانی سے اس کے اندر جو گھٹ لی ہے وہ نکال سکتے ہیں کیونکہ بعد میں بہت پرو Ng کرتی ہے اس لئے آپ نے اس کو پہلے ہی نکال لینا ہے اس طرح سے آپ نے سب کی نکال کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اسی طرح سے میں دوسری بھی نکال لوں گی تو بس ساتھ اسی طرح سے کر لیں گے ہم اور اب آپ نے یہاں پہ ایک گلاس لینا ہے جس میں بھی آپ نے بنانا ہے سرف کرنا ہے وہی گلاس میں آپ نے اس کو بنانا ہے تو آپ نے پہلے ساتھ سے آٹھ چیریز لے لینی ہے ایک گلاس کے لیے بتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے دو ٹی سپونز کے لیے چینی ڈالی آپ ایک ٹیبل سپون بھر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کسی بھی چیز سے اس کو میش کر لینا ہے اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو تاکہ چیری کا جتنا بھی ایکسٹریکٹ اور فلیور ہے وہ نکل کے آجائے اور جو شگر ہے وہ تھوڑی سے ڈیزول ہو جائے آپ چاہیں تو شگر جو ہے وہ آوائیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندرہ ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اچھے لگتی ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے چیری کو اچھی طرح سے میش کر لیا اس کے بعد میں اس کے پر تھوڑا سی منٹلی فیٹ کر لیوں تین سے چار اور تھوڑا سی لیمن کے سلائسز ایٹ کریں آپ لیمن کا تھوڑا سا جوس ایک ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا فلیور تو ایٹ کر دیں اور اس کو بھی اسی طرح سے میش کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا اور اس کے بعد جو وہ یہ بن کے تیار ہو جائے گا بس آپ نے اب اس کے اوپر تھوڑی سی آئیس چال لیے تھوڑی نہیں آپ اس کے اندر زیادہ ہی آئیس ایٹ کیجئے گا کیونکہ یہ زیادہ آئیس میں مزے کا لگتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سوڈا لینا ہے اس کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو ایک گلاس کے ساپ سے جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ نے کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو چیریز کی کوئنٹیوٹی بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے بتائی ہے وہ ایک گلاس کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے تو اس کو جلدی سے مکس کر لیں گے اور رائٹ اوئے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو دیکھیں یہ کتنا زبردست رفریشنگ سے ڈرنک بن کے تیار ہو گئی مہنج بھی نہیں کرنی پڑی پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اس کو بنانے میں اس کو دور سے ہم ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لیمن کے سلائس لگا دیں گے تاکہ یہ بلکل ریسٹرنٹ والا لگے کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے بلکل سیم وہی ٹیسٹ ہوگا جو آپ ریسٹرنٹ میں بہت سارے پیسے دے کے پیتے ہیں تو یہ دی میری آج کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نہ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ